میں مجبور ہوں پھر عرض کروں یہ جملہ میں بھول نہیں پاتا یہ نائنٹی ایٹھ کا واقعہ ہے اسی قم میں طالب علم تھا اور کچھ مطالب سیکھنے کے لئے حضرت عارف بزرگوار علامہ آیت اللہ حسن حسن زادہ عاملی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا مائے مبارک دلحجہ میں میں نے ان سے عرض کیا کہ اب دو مہینے کے بعد حاضر ہوں گا امریکہ جا رہا ہوں ایام عزا میں کہا بیٹھو کیا پڑھو گئے اب میں کیا کہتا کیا پڑھوں گا میں نے کہا جو آپ فرمائیں بہت مطالب انہوں نے بیان کی اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ دیکھو ممبر سے میری طرف سے ایک پیغام ضرور پہنچا دینا کہ ولایت میں توحید میں عشق اہل بیت میں کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی قیفیت یہ ہو کہ اگر اسے پوری کائنات بھی سونے چاندی اور جواہرات کی دے دی جائے اس کے مقابل میں کہا جائے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی دل میں دشمن زہرہ کے لیے گنجائش پیدا کر لے تو وہ اس آفر کو ٹھکرا دے میہار سمجھے آپ میہار سمجھے ہمارے لیے میہار کیا ہے پوری کائنات پوری کائنات ہمیں دی جائے اور کہا جائے دشمن زہرہ کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا کر لو تو ہم اس کائنات کو ٹھکرا دیں مگر دل میں دشمن زہرہ کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے ادھر نرم گوشہ پیدا ہوا ادھر مقام ولایت سے گرے موسیقی